مسلمانوں خدا کے لیے غور کرو آخر کیا وجہ ہے کہ مکہ والے ہیں دشمن ہے ابو جال ہے ابو لہب ہے اطبہ ہے اطیبہ ہے شہبہ ہے ربیہ ہے وہ سارے حضور کو بشر تو مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے مسئلہ سمجھو اچھی طرح اور ساری دنیا کے کافر جو ہیں وہ انبیاء کو بشر مانتے تھے وہ بشر مانتے تھے کہ بشر ہیں لیکن نبی وہ کہتے ہیں نبی ہوتے تو نور کا ٹکڑا ہوتے نبی ہوتے تو اللہ آپ کے ساتھ نوری فرشتے بھیجتے اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ میرا محبوب آپ ان کو بتنا دیں قل لو کانا فی الارض ملائکتیں یمشون مطمئن نیم لَنَذَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ اللہ نے فرمان کو کہتو کہ بدوقت ہو اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہیں اگر زمین میں نوری مخلوق ہوتی تو ہم بھی نوری نبی بھیجتے ہیں زمین میں مخلوق جو ہے وہ خاکی ہیں وہ اولاد آدم ہے تو اس لیے ہم نے نبی بھی اولاد آدم سے بھیجائے ہیں یاد رکھو تین مخلوقات ہیں کہ نوری مخلوق ہے ناری مخلوق ہے خاکی مخلوق ہے اللہ نے یہ مقام نوری کو بھی نہیں دیا ناری کو بھی نہیں دیا اللہ نے خاکی مخلوق کو چل لیا حضرت آدم سے لے کر میرے مدری محمد مصطفیٰ دکھ جنرے نبی آئے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْ لَقَ إِلَّا رِجَالَ النُّوِحِ رَيْهِمْ میرا مدری آپ سے پہلے بھی جنرے پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی بشر تھے انسان تھے مرد تھے کیجئے اولاد کو بھی نہیں بھیجا آئی یاد رکھو باطل تو باطل ہوتا ہے نا ایک حضور کے بعد یا زمانے کی بات ہے ایک اولاد تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا آج کل بھی ایک اولاد ہے نا آپ کے یورپ میں جو ما شاء اللہ جمعہ بھی بڑھاتی ہے خطبہ دیتی ہے امام بڑھ گئی میں سے کوئی نئی بات نہیں آج تقریباً ہر آدمی بھی امام عورت ہی ہے نہیں کماری امام نہیں عورت جہاں عورت کہے گی وہاں بیٹی کا رشتہ ہوگا باپ الٹا لٹک جائے اس کی نہیں چلیں تو امام کون ہوئی اگر بیوی کہے گی نہیں جناب یہ تو بڑا بیپا بچہ ہے اس کو تو آنے لیا گیا نا وہ آئے گا اور خامر کے رشتہ دار آئیں تو ان کو سوکھی موں کی روٹی اگر آنا تھا انہیں پھر بزاں سے کچھ پکڑ کے لے آتے اور اس کے اپنے رشتہ دار آئیں تو پھر تو جناب ماشاءاللہ سات مندلہ پورا ٹھٹیار ہوتے ہیں اب بھی مصیبت یہی ہے کہ لوگوں نے اور یہ میں نہیں کہتا حضور باپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا بیری امبت میں فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا ان کے حاکم جو ہیں برے لوگ بنیں گے اور فرمایا آخر میں اس حدیث کہ اور ان کے تمام کام جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے وہ عورتوں کے پیچھے چلیں گے یہ علامات قیامت میں ہے جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو جتنا بڑا ماشاءاللہ خاندان نسل والا کیوں نہ اور عورت کے بیچے جلے گا تجربہ کرنے حرم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں عورتیں آیتی ہیں میری بیٹیاں ماشاءاللہ ایسا چل رہی ہوتی ہیں جیسے انار کلی پھرنے آئی رہی ہوں اور چپن پاؤں سے یوں پھینک دیتی ہیں اور خاند اٹھا کے یتیم بچے کی طرح پیچھے چلیں اچھا میڈم دھر میں کہاں انتظار کریں اور جب سے تم نے خدا رسول کو چھوڑا دوے اللہ میں اور تم یہ جوتے اٹھانے پر مجبور کر دیئے جب تو محمد کے غلام تھے دمانہ تیرا غلام تھا کی محمد سے وفاتوں نے نعم دے دی اور جب سے تم نے حضور کی اتباع چھوڑ دی ہے اب جو عورت کہے گی اگر اس نے گیاروی بنانی ہے خاند اٹھا ہو جائے نہیں روک سکتا اس نے عرص میں جانا ہے کبالی سننی ہے اس نے ڈانس پارڈیوں میں شرکت کرنی ہے اس نے جناب بڑے بڑے ہوتلوں میں جا کے ڈو پیس ڈانس کرنے ہیں اس نے نائٹی پہل کے دنیا کی مادلنگ کرنی ہے خاند دیکھا ہے انہ دیکھ کے خوش کر رہا دیکھا ہے کیسے میری بیوی چپک رہی ہے بارال اب آپ اس بات پر غور کریں کہ وہ سارے جو آئے ہیں جتنے کاثر گودھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کے دمانے سے لے کا کہتے ہیں عجیب بات ہے ہماری طرح کے انسان ہیں کہتے ہیں میں نبی مانوں ہر نے سب نے بشریت کا اقرار کیا ہے نبوت کا انکار کیا ابو جہل حدود کو بشر مانتا تھا کی نہیں ہاں جی نبی یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا اچھا وہ بشریت کیوں مانتے تھے کہ حضور کی ملادت ان کے سامنے ہے حضور کی رضا تو ان کے سامنے ہے حضور کا بچپن ان کے سامنے ہے حضور کی جوانی ان کے سامنے ہے حضور کا جہاد پہ جانا سامنے ہے پیجاوت میں جانا سامنے ہے دکھ تقریب میں آنا سامنے ہے ہر چیز اپنے آنکھ ہوتے دیکھ چکے تھے وہ بشریت کا انکار کیسے کریں اسی لیے ابو جہل سے ایک سردار نے پوچھا کہ یہ آپ کے مکہ میں جو نبی پیدا ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں انہوں سادنوں سچا ہے ابو جہل ہے کہتے ہیں سچا ہے اس نے کہا اگر سچا ہے تو دلیل کیا ہے سچا انہوں نے کہا چالیس سال ہمارے اندر گزارے ہیں یہ سب ہمارے اندر ہوا چالیس سال میں جس نے کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا دیکھو ابو جہل کی دلیل بھی دیکھو تم بھی دلیلیں دیتے ہو نا اس نے کہا کہ ابو جہل ابو جہل میں کہہ رہا ہوں تو ابو الحکم کہلاتا تھا نا تو اس نے کہا پھر عجیب بات ہے جب مانتے ہو کہ سچا ہے پھر کرمہ پڑ گئی قرار کیوں نہیں کر لیتے ہیں ہمارے ان کے خاندان کا مقابلہ ہے کبھی مکہ کے وہ سردار بنتے ہیں کبھی ہم بنتے ہیں کبھی وہ وزیر بنتے ہیں کبھی ہم بنتے ہیں اب اللہ نے ان کے گھر میں نبوت بھی دی ہم کیا کریں یا تو ہم مقابلہ کر کے خدا بنیں نا اور تو سارے لوگ جوتا ماریں گے کہ بندہ ہو کے خدا کیسے بگیا خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے اقائل کو سیدھا کریں ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو نے حضرت علی کو خدا کہا ہے آج بھی وہ موجود ہیں نسیریہ جو فرقہ ہے شیعہ کا وہ حضرت علی کو خدا سمجھتا ہے حضرت علی کے نمانے میں بھی تھے آپ نے ان کو بلایا ہے کہ کیا آگئے نے کہا جی آپ خدا ہیں انہوں نے کہا خوفِ خدا کہو میں انسان ہوں انہوں نے کہا نہیں جنہا آپ یہ تو انسان کا لباس ہے نا اندر میں تو آپ بس آپ ہی ہیں نا امان سے کہو کیا یہی مسلمان کا عقیدہ آج کا نہیں ہے کہ ظاہر میں جہے پیر فریدن باطن میں جہے خود اللہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ظاہر میں جہے پیر فرید کہنا ہے کہ اصل میں تو خدا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور میراج میں گئے اور صدرت المندحہ سے رفرب پر آگے گئے جبریل رک گئے دیکھا تو جبریل مسکرا پڑے ملائکہ نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں میں سمجھ نہیں آتی کہ میں کہتا ہوں یہ کتابوں میں لکھاؤ اسمان سے کہا اگر اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں پھر میراج تو نہ ہوا ڈراما ہوا نہ پھر کس بات کا میراج اللہ کے بندے ہیں اگر نبی خود خدا ہے میراج کس کو ہوا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں ایک طرف میلاد مناتے ہو اور دوسری طرف بشریت کا انکار کرتے ہو خدا سے ڈبو میلاد کا معنی کہ حضور کے ساری کو پیدا ہوئے ہیں ادھر میلاد میں جھنیاں لگاتے ہو جلوس رہی کاتے ہو اور ادھر کہتے ہیں نہیں جناب اللہ کا نبی تو نور من نور اللہ ہے وہ تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے پہلے مسلمان ایمان سے کہو جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے حضور جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو ایک ٹکڑا تو نکل گیا نا تو یاد رکھیں کہ مکہ والے یا جبی کفا وہ بشریت مانتے تھے نبوت نہیں مانتے تھے اور ہمارے مسلمان جو ہیں یہ نبوت تو مانتے ہیں لیکن بشریت نہیں مانتے اب آپ مجھے بتائیں ان میں اور ان میں کیا فرق ہے میں نہیں کہتا آپ گدر محلوی کافر بناتے ہیں آپ مجھے بتائیں جو حضور کو بشر مانے اور نبی نہ مانے وہ مسلمان ہیں ہاں جی کیا ہے اچھا اگر حضور کو نبی مانے اور بشر نہ مانے اللہ کے بند ہو اگر حضور کی بشریت کا انکار کرو گے تو پھر تو حضور کی والدہ کا بھی انکار والد کا بھی انکار دادے کا بھی انکار آپ کی بیویوں کا بھی انکار آپ کی بیٹیوں کا بھی انکار آپ کی اولاد کا بھی انکار نور کی بیوی ہوتی ہے نور کی بھی اولاد ہوتی ہے جبریل علیہ السلام کی اولاد کا کیا نام تھا تو اس لیے ہمیں چاہے یاد رکھیں کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ پلا اور بشریت کا اقرار نہ کیا تو گویا تم نے کنبانی پڑھائے کافر ہو جاؤ گے اور اگر محمد الرسول اللہ پلا اور حضور کی صفتیں رحمتا للعالمین غادم النبیین سید الاولین امام الانبیاء والبرسلین ان صفتوں کا انکار کیا تب بھی مسلمانی رہو گئے تو اس لیے جب بھی آپ قلبہ پڑھیں تو پوری توحید پر بھی نظر ہو اور شانِ رسالت بھی نظر ہو اگر اللہ نے حضور کو ہمارے بسینے سے بدبو آتی ہے محمد پاک کے بسینے سے خوشبو آتی ہے ہم تھوک ڈالتے ہیں لوگ نفلت کرتے ہیں محمد مدری اگر ڈول میں لعاب ڈالے تو جہرانہ کا کونہ مٹا ہو جاتا ہے آپ اگر ہاتھ کھڑا کریں لوگ ہاتھ کٹ ڈالیں گے اور میرا مدری ہنگلی کھڑی کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ موجدات دیکھنے کے بعد حضور کی مشریت کا انکار کر بیٹھے اس سے بڑا کفر کیا ہوگا اسی لیے اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے میراج مصطفیٰ سے مجھے وہ کہتا ہے مجھے تو میراج کے دن پتا چلا ہے کہ نور کچھ بھی نہیں اصل تو محمد مصطفیٰ کہ نور تو براغ لاکے خاتم من کے ساتھ جا رہا ہے سبق ملا ہے میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف کلمہ پڑھو نہیں بلکہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ تو یقین رکھیں حضور بشر ہیں لیکن سید البشر ہیں حضور بشر ہیں لیکن ساری بشریت پہ ناز ہیں حضور بشر ہیں لیکن سب سے افضل ہیں بادت خدا مزرگ توی ہی قصہ مختصر اللہ خالق ہے اللہ معبود ہے میرا مدری عابد ہے اللہ مسجود ہے میرا مدری ساجد ہے اللہ دینے والے ہیں میرا مدری مانگنے والا ہے اللہ بلانے والے ہیں محمد میرا عاجب پہ جانے والے ہیں اپنے عقیدے صحیح کریں زندگی تو انشاء اللہ بہت واقعی